اسلام علیکم ناظرین میں مشاہد حسین پاشا آپ کے سامنے حاضر ہوں اپنا ایک پروگرام لے کر جس کا عنوان ہے آتنکوات کا ورود اس بار پھر ہم وعدے کے مطابق اسٹوڈیو میں حاضر ہیں شیخ عرشد بشیر مدنی کے ساتھ اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پچھلے اپیسوڈ میں شیخ صاحب نے ہمارے سبھی سوالوں کے جواب دیتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ اسلام کے سبھی ارکان امن کی حمایت کرتے ہیں اور شیخ صاحب اسی کے تعلق سے میرا اگلا سوال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام ہے یا اسلام پر یہ الزام ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصد کیا تھا کیا وہ مشرقینوں کو کافروں کو مار دینا چاہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مارنے کے لئے نہیں رحمت للعالمین بن کر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانیت کو بچانے کے لئے آئے جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت جہاں ہمیں پتا چلتا ہے حدیث نمبر 6613 کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے قیلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادعو علی المشرقین آپ مشرقین پر بدعا دے دیجئے تاکہ مشرقین ختم ہو جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے کیا پتا چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کو ختل کرنے کے لئے نہیں آئے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں اور مشرقوں کو ختل کر دینا چاہتے تھے تو پھر فتح مکہ کے موقع پر پورا موقع تھا کہ ہاتھ میں تلوارے تھی جابہ صحابہ اکرام تھے ایک اشارے پر ختل کر سکتے تھے اگر اس وقت پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ختل کا حکم دیتے تو دنیا کی کوئی عدالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامل کو غلط بھی نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا تھا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا جنہوں نے کھلوار کیا تھا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صحابہ اکرام کو تپتی ہوئی ریت پر خسیٹا تھا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایک نہیں دو نہیں مسلسل اکیس سال جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدلے کے طور پر بھی اگر ان کا خطل کا اعلان کر دیتے اور وہ خود بھی اعتراف کر رہے تھے کہ آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاف نہیں کریں گے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو طاقت ملی تو آپ نے کیا کہا کہا اِذْحَبُوا فَأَنْتُمُوا الطَّلَقَعَ صحیح بخاری کی جو شرعہ فتح الباری میں ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے وہ پورا واقعہ تاریخی روایتوں کی روشنی میں ثابت کیا ہے اور تاریخ اعتوار سے علماء اکرام نے کہا ہے کہ وہ مشہور واقعات جس کی سند ضعیف حدیثوں کے اندر جتنا باریکی سے تولا جاتا ہے تاریخی روایتیں اگر مشہور ہو جائیں قرآن اور صحیح حدیث سے ٹکراؤں میں نہیں آتی ہیں تو ایسے تاریخی روایتوں کو اگر معتبر علماء نے اپنی کتابوں میں درش کیا ہے تو یقین انہوں بیان کیا جا سکتا ہے تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر آپ نے معافی کا اعلان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کہ اگر سب کو ختل کر دے مشرقین کو ناماننے والوں کو یا زبردستی کرے تو تائف کے وقت پر بڑا اچھا موقع تھا فرشتے نے آ کر آفر دیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بس اشارہ کر دیجئے میں یہ تائف کے لوگوں کو انہوں نے آپ پر پتھر مارے پتھر مارنے کی وجہ سے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون اتنا بہا کہ پورا جسم لہو لہان ہو گیا کیا بنیاد پر انہوں نے مارا کیا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زمین چھن لی تھی کیا نہیں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو جہنم سے بچانے کے لئے گئے تھے تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اورنٹالس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے پوری زندگی پڑھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا خلاصہ یہ نکلا کہ وہ اپنے سے زیادہ سامنے والے کا خیال رکھتے تھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تو خون میں نہا رہے ہیں سامنے والے پتھر مار رہے ہیں لیکن فرشتہ آ کر آفر دے تو آپ آفر کو یود نہیں کر رہے ہیں کہ ان کو بدلے میں مار دو کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں مجھے اب بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں سے ایسوں کو لائے گا جو ایک اللہ کی بات کریں گے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خون کی اپنے زخم کی خاطر یا اس کی فکر کرتے ہوئے سامنے والے کوئن نظر انداز نہیں کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا فرمان ہے اگر اس پر بھی ہم غور کریں گے صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو ستاون کے مطابق کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا مَثَلِ وَمَثَلُكُمْ میری اور تم لوگوں کی مثال ایسی ہے اَنَا آخِذُمْ بِحُجَزِكُمْ میں تمہارے پہلوں کو پکڑ پکڑ کر کیا کر رہا ہوں کھیچ رہا ہوں اور تمہارا کام کیا ہے تم پتنگوں کی طرح گویا کے آگ کی طرف جا رہے ہو میں کیا کر رہا ہوں اَنَا آخِذُمْ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّار آخ سے بچانے کے لئے میں آیا ہوں اور تمہاری مثال یہ ہے کہ تم اندھے بہرے ہو کر اس قرآن سے حدیث سے دور ہو کر تم جہنم کے راستے پر جا رہے ہو حَلُمَّ عَنِ النَّار حَلُمَّ عَنِ النَّار تم جہنم سے بچو جہنم سے بچو ہج جاؤ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ہے یہ حدیثیں یہ قول یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ فتح مکہ کی معافی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طائف کے اندر کردار تھا معافی کا اعلان تھا یہ سب چیزیں ہمیں کیا بتلا رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم بردباری غصہ پی جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو درگذر کی یہ سپتیں یقیناً اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سچ ارشاد فرمایا ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیز کہ آیت نمبر سو سات کے اندر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے آپ کو لعنت والا یا خطل کرنا یا آپ کا مقصد نہیں اصل مقصد تو یہ ہے لوگ کو جہنم سے بچانا دنیا کی تباہی سے بچانا وہ رحمان و رحیم ہیں اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے شیخ صاحب ابھی جیسے آپ کی آپ نے بتایا فتح مقا کے بارے میں اسی سے متعلق میرا اگلا سوال ہے کہ اسلامی تاریخ کا ایک واقع ہے جس کو سلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے سلح حدیبیہ کیا ہے اور اس وقت اصل میں کیا ہوا تھا اس میں سلح حدیبیہ دراصل ایک امن کا پیغام سلح حدیبیہ دہشتگردی کے خلاف اعلان جنگ ہے سلح حدیبیہ صرف اس زمانے میں نہیں بلکہ خیامت تک آنے والے دہشتگردی کے خاتمے کا اعلان ہے سلح کا مطلب کیا ہوتا ہے سلح کرنا سمجھوتا کرنا لیکن سمجھوتا عقیدے کی بنیاد پر نہیں ہوتا عقیدے میں آپ کہیں گے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِدْ آپ کا دین آپ کے لئے ہمارا دین ہمارے لئے اس کے باوجود بھی یعنی عقیدے میں اتنے زیادہ واضح الفاظ کہنے کے باوجود کیا دنیاوی اعتبار ہم اچھے تعلقات رکھ سکتے ہیں اچھے تعلقات رکھ سکتے ہیں اسی لئے اسلام میں سلح کا سسٹم بھی ہے اسلام میں معاہدے کا سسٹم ہے اسلام میں مستعمن یعنی آمن مانگنے والے کو آمن دینے کا سسٹم ہے اسلام میں اہد و پیمان کا سسٹم ہے اہد و پیمان کیا ہے جیسے آپس میں اگریمنٹس ہوتے ہیں جیسا کہ سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ قیتنبر ایک میں اللہ تعالیٰ اشارت فرمارے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو آپس کے ایگریمنٹس کو پورا کیا کرو یعنی ایک مسلمان وعدے کا پکا ہوتا ہے ایگریمنٹس کو توڑتا نہیں ہے سورہ بنیس رائز سورہ نمبر سترہ کیا تنبر تیس سے لے کر چھتیس کے درمیان اہد کو پورا کرو کیونکہ خیامت میں جو اہد ہوتا ہے ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا تو برحال صلاح کا سسٹم ہے معاہدے کا سسٹم ہے اہد و پیمان کا سسٹم ہے تو یہ جو صلاح ہے صلاح حدیبیہ دراصل یہ واقعہ جو ہے اس وقت پیش آیا جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پاس اچھی خاصی طاقت موجود تھی اس کے باوجود بھی جب اس زمانے کے نافرمانوں نے اور اپوس کرنے والے اس زمانے کے جو دشمن تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام کو مکہ سے ان کے اپنے گھروں سے نکال دیا تھا اور وہ جا کر مدینہ میں رہ رہے تھے مدینہ میں جا کر وہ سکون سے رہ رہے تھے تو اس زمانے کے دشمنوں کو وہ بھی اچھا نہیں لگا اہد کو پورا کرو کیونکہ خیامت میں جو اہد ہوتا ہے ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا تو برحال صلاح کا سسٹم ہے معاہدے کا سسٹم ہے اہد و پیمان کا سسٹم ہے تو یہ جو صلاح ہے صلاح ہدے بیہ دراصل یہ واقعہ جو ہے اس وقت پیش آیا جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پاس اچھی خاصی طاقت موجود تھی اس کے باوجود بھی جب اس زمانے کے نافرمانوں نے اور اپوس کرنے والے اس زمانے کے جو دشمن تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام کو مکہ سے ان کے اپنے گھروں سے نکال دیا تھا اور وہ جا کر مدینہ میں رہ رہے تھے مدینہ میں جا کر وہ سکون سے رہ رہے تھے تو اس زمانے کے دشمنوں کو وہ بھی اچھا نہیں لگا کن لوگوں کو مکہ سے نکال دیا گیا تھا جو کفار قریش تھے جو کافر تھے اس زمانے میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو مکہ سے نکال دیا تھا ایک آدمی کو اپنے وطن چھوڑنے کا غم ہوتا ہے لیکن وہ مکہ کو چھوڑتے اور مدینہ چلے جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام وہاں جا کر پھر مدینہ کے اندر اچھی زندگی گزار رہے ہیں یہ کفار قریش کو جو مکہ کے تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا یہ امن بھی دیکھا نہیں جا رہا تھا حسد چونکہ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سکون میں رہے تو وہ مکہ سے مدینہ کے اوپر اٹیک کی پلاننگ کر رہے تھے بلکہ اس کے لئے وہ پیسہ جمع کر رہے تھے تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں مل رہی تھی اور کئی مرتبہ انہوں نے اٹیک کیا بھی جنگ اوہد کا واقعہ لے لیں گے اگر آپ اسی طریقے سے جنگ احضاب کا واقعہ لے لیں گے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ انہوں نے اٹیک کیا باخیدہ تو جنگ اوہد جو ہے اس کا ذکر آپ تھوڑا سا کریں گے ہاں بلکہ تو جنگ اوہد میں یہ ہوا کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی کہ کفار قریش یہ آ رہے ہیں کیونکہ جنگ اوہد میں وہ لوگ ہار چکے تھے تو ان کو عجیب لگا کہ جنگ اوہد میں ہم کیسے ہار گئے جبکہ ہمارے پاس تعداد بہت زیادہ تھی تو اس کا بدلہ لینے کے لئے وہ جنگ اوہد یعنی اوہد ایک پہاڑ ہے جو تقریباً سات کلومیٹر جتنی دور پائے جاتا ہے اتنا لمبا پہاڑ پائے جاتا مدینہ میں اگر آپ مسجد نوی میں تھہر کر دیکھتے ہیں تو آپ کو پورا پہاڑ نظر آئے گا یعنی قبلہ جس سائٹ پر ہے اس کے بالکل آپل دیرشن پر آپ کو جبل اوہد ملے گا جبل مانے پہاڑ اوہد کا پہاڑ ملے گا جو سات کلومیٹر پر ہے اتنا بڑا جو پہاڑ تھا اس کے سامنے چھوٹا سا اور ایک پہاڑ ہے اس پہاڑ کے درمیان میں تھوڑا سا راستہ ہے تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام فوج بنا کر ٹھہر تھے جب ان کو پتا چلتا ہے کہ مکہ سے وہ پلاننگ کر کے آئے ہیں تاکہ مدینہ کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا گروہ تھا اس کو ختم کر دیں جب وہ غلط نیت لے کر آئے تھے تو اس وقت پر نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نے اوہد پہاڑ کی طرف پیٹ کرتے ہوئے مخابلے کے لئے تیاری کی اور آج کے دور میں جو یمبو کا ایریا پائے جاتا ہے مکہ سے یمبو ہوتے ہوئے انہوں نے جب داخلہ لیا تو سیدھا وہ اوہد پہاڑ کے بالکل سامنے وہ ٹھہرے ہوئے یعنی پیٹ کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پیٹ کے پیچھے اوہد ہے کفارِ خریش کے چہرے کے سامنے اوہد کا پہاڑ ہے اور درمیان میں ایک جبلِ رومات یعنی کہ جہاں پر ایک چھوٹی سی پہاڑی جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ اکرام سے کہہ دیا کہ آپ کا کام یہاں پر بہرحال ٹھہرنا ہے تو ایک لمبا واقعہ ہے اس میں سبق یہ ہے کہ وقتیہ طور پر صحابہ اکرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دشواری پیش آئی کیونکہ کفارِ خریش نے حملہ کرنی کی اس طریقے سے کوشش کی اور بھاری تعداد میں تھے تعداد بھی بھاری تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسٹرکشن دیئے تھے کچھ صحابہ اکرام سے وہ فالو نہیں ہو سکے برابر تو وقتیہ طور پر اس کی وجہ سے تھوڑا سا یوں کہہ سکتے ہیں آپ کے تھوڑی دشواری پیش آئی لیکن فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے اس چیز کو اپنے کنٹرول میں لیا اور پھر اس کا پاورفل جب وار کیا تو وہ واپس بھاگ گئے کیونکہ کسی بھی جنگ کے جیتنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنگ جیتنے کے بعد وہ جنگ جیتنے والا وہاں پر کئی دن تک ٹھہراوا رہتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ دیکھو میں ٹھہراوا ہوں مجھے کوئی ہٹا نہیں سکرا ایسا کچھ نہیں ہوا وہ جیسے ہی تھوڑی سی دشواری پیدا ہوئی اس کے بعد فوراً وہ لوگ بھاگ گئے کیونکہ اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے سب نے اپنے آپ کو واپس انہوں نے کنٹرول میں لیا تھوڑا سا نقصان ہوا اگر چکے لیکن اس نقصان کو فوراً انہوں نے کنٹرول میں لیا اتنا موقع نہیں دیا سامنے والے کو کہ پوری طریقے سے فتا یہاں بھی ہو جائے تو بہرحالی جنگ اہد میں اتنی تکلیف یہ ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہشانی مبارک سے خون نکلا آپ کے گالے مبارک سے خون نکلا اتنی تکلیف تو ہوئی لیکن اس کے بعد یہ مرحلہ بھی ہوا پھر اس کے بعد جنگ اہذاب ہوئی اس کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اچھا خاصا پاور آ چکا تھا اور یہ سارے جنگیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے طریقے سے جیت گئے تو ان کو احساس ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب پاور والے ہو چکے اتنا آسان نہیں ہے تو پاور تھا اس کے باوجود بھی سلے ہدے بھی آج جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کرنے کے لئے مکہ کی طرف جا رہے ہیں تو کفارِ خوریش نے عمرہ میں رکاوات ڈال دی تو ظاہر باتیں تکلیف ہوگی کہ عمرے سے رکا جا رہا ہے کعبے اور مکہ سے رکا جا رہا ہے تو ایسے وقت پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلم کا مظاہرہ کیا تو جب انہوں نے مکہ سے رکاوات ڈال دی تو ایک مومن کو ایک مسلمان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ کعبے سے رکا جا رہا ہے مکہ سے رکا جا رہا ہے شیخ صاحب ہم بات کر رہے تھے سولح ہدیبیہ کی آپ نے ذکر کیا کس طرح عمرے کی طرف روان ہوئے تو ناظرین جاننا چاہتے ہیں میں جاننا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے واپس ہم لوگ سولح ہدیبیہ کی اس نوائیت پر آ کر جمع ہوئے جہاں پر یہ سولح ہوئی مہرحال یہ تکلیف کا مرحلہ گزرا مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا تیرہ سال پھر اس کے بعد جنگِ بدر جنگِ اہد جنگِ اہذاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی ہر ممکنہ کوشش کی گئی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہستہ اہستہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طاقت کو بڑھا دی اتنا پاور جمع ہونے کے باوجود بھی آدمی میں سبر بھی ہو حلم ہو بردباری ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے وہ کیسے کہ سلح ہدیبیہ کے موقع پر انہوں نے روک لگائی کہاں پر مکہ جانے سے تو بہرحال ایک لمبا واقعہ ہے اس میں ہمارے لئے جو سبق ہے جو ہمارے لئے اس ٹاپک سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایسے ایسے معاہدے کے لئے پوائنٹس پیش کیے جنرلی صحابہ اے کرام اس چیز کو کہہ رہے تھے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اخبر نہیں ہیں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ پاس طاقت نہیں ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صلح کے لئے تیار رہتے تھے آپ نے کہا کہ اگر یہ لوگ مجھے امن کے لئے صلح کے لئے بلائیں گے تو میں ہمیشہ امن کے لئے آگے بڑھوں گا نہ سوہ آپ نے کہا بلکہ پریکٹیکلی آپ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر حدیبیہ ایک ایریے کا نام ہے اس ایریے پر چونکہ ٹریٹی ہوئی اس کو کہتے ہیں ٹریٹی آف حدیبیہ اس ایریے میں چونکہ یہ ٹریٹی ہوئی اس کا نام ہے صلح حدیبیہ آپ نے ایسے صبر کا مظاہرہ کیا دنیا میں جہاں کہیں پر بھی امن کی جب بھی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ہم صلح حدیبیہ والا امن والی بات کرتے ہیں تو اتنی بڑی مثال بن گئی تاریخ تو اس سے کیا سبق ملتا ہے اس سے سبق ملا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپروچ جو تھا وہ پیسفل اپروچ تھا صلح پسند انسان تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مار کر ختل کر کے جہنم میں پھیکنے کے لئے نہیں آئے تھے بلکہ وہ لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لئے آئے تھے وہ پورا موقع دیتے تھے سامنے والے کو کہ وہ اسلام سمجھے تاکہ وہ جہنم سے بچیں شیخ صاحب آپ نے بتایا کہ صلح حدیبیہ کیا ہے اور کیسے وہ ہوئی کین حالات میں ہوئی اس کا مجھے حوالہ بتائیں گے ریفرنس کے ساتھ میں صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چھ سو اکتیس میں آپ کو صلح حدیبیہ کے وقت پر کیا واقعات پیشہ اس کے پورے ڈیٹل آپ کو مل جائیں گے مشاہ اللہ شکریہ شیخ صاحب وقت اجازت نہیں دے رہا ہے آگے بڑھنے کے لئے ناظرین شیخ صاحب نے کس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزام لگے تھے ان کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے اور کس طریقے سے ان پر یہ بھی الزام ہے کہ مشرقین اور کافروں کو قتل کر دینا چاہتے تھے بہت ہی صفائی سے بہت ہی اچھے سے حدیث اور قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے شیخ صاحب نے ہمیں اس کی تفسیر بتائی کس طریقے سے اسلام اور آتنگباد ایک دوسرے سے جدہ ہیں اور اسی سے متعلق دوسرا ایک سوال تھا کہ اسلام کی تاریخ کا ایک واقع سولہ حدیبیہ سولہ حدیبیہ میں کس طریقے سے مشکلیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آئیں شیخ صاحب نے پورا حوالہ دیتے ہوئے حدیث کا اور قرآن کا اس کا پورا ذکر بتایا کہ سولہ حدیبیہ کیا ہے کن حالات میں ہوئی کس طریقے سے مسلمانوں پر ظلم ہوئے کافروں نے اور مشرقینوں نے ان کے اوپر ظلم کیے ناظرین اگلے اپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوں گے شیخ صاحب کے ساتھ کچھ اور آتنگوات پر برننگ ایشوز کو لے کر جس پر ہم کھل کے بات کریں گے تب تک کے لئے میں مشاہد پاشا آپ سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ